اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ والدن تھم نیل بنائیں وہ بھی بہت ایسی سٹیپس کے ذریعے ویسے تو آپ نے ٹائٹو اور تھم نیل دیکھ لیا ہوگا تو ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کافی دن سے میں پب جی کے تھم نیل سے بنا رہا تھا اور کئی میں نے فری فائر کے بھی تھم نیل بنائیں تو میں نے سوچا آج جو ہے والدن تھم نیل بھی بنانا چاہیے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تک آپ نے میں چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کھل دیا ہوں ساتھ میں بیل ایک ان کو بھی لبا دیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ پاس فوٹو شاپ آلڈیڈی اوپن ہے تو میں کیا کروں گا میں فائل میں جاؤں گا فائل میں جانے کے بعد نیو میں جاؤں گا نیو میں جانے کے بعد جو ہے میں سائز بنا لیتا ہوں سائز ہمارا ٹوٹل ہی وہی رہے گا جو کہ میں نے اپنی ہر تھم نیر کی ویڈیوز میں بتایا ہے تو بس ایک بات کا آپ اور دھیان رکھنا کہ یہ جو بھی سائز آپ نے بنانا ہے وہ پکسلز میں بنانا ہے نہ تو انچز میں نہ تو سینٹی میٹرز میں صرف اور صرف پکسلز میں ٹھیک ہے تو یہ جو بھی سیٹنگ سے وہ آپ ویڈیو کو پاست کر کے آپ دیکھ لو ٹھیک میں اس کو کریٹ کر لیتا ہوں کریٹ کرنے کے بعد میں کیا کروں گا میں یہاں پہ image ہے وہ میں dragon drop کر کے لے آتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں double click کر لیتا ہوں اور اگر آپ کے بعد dragon drop والا کوئی ایسا issue آ رہا ہے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کیا کریں آپ یہاں file میں جائیں file میں جانے کا open image میں جائیں اور اس کو جو ہے آپ image کو لے کے ہیں اس کو dragon drop کریں آپ کی image آ جائے گی ٹھیک ہے تو اب جو ہے یہاں میں جاؤں گا یہاں جانے کے بعد جو ہے میں solid color میں جاؤں گا اس کو میں full black کر دوں گا اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو multiply کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی opacity جو ہے وہ 80% اب جو ہے میں پاس یہاں character ہے وہ میں لے آتا ہوں dragon drop کر کے اور اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اپنے حساب سے اب جو ہے میں سب سے پہلے text بنا لیتا ہوں تو t press کروں گا تو میں ہمارے پاس text tool آ جائے گا اور اس کے بعد میں click کروں گا تو ہمارے پاس یہ text آ جائے گا تو یہاں font ہم لے لیتے ہیں یہ font جائے میں discussion میں ڈال دوں گا تو آپ وہاں سے لے لینا ٹھیک ہے اس کو میں پہلے 0 کر دیتا ہوں ٹھیک اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں اچھا اس کا color بھی میں white کر دیتا ہوں تاکہ نظر آ جائے boss gsx ٹھیک ہے اور اس کو جائے میں اس طریقے سے لے آتا ہوں یہاں center میں اور اس کو جائے میں بڑا کر دیتا ہوں آپ کیا کریں یہاں click کریں control کو press کر کے رکھوں گا پھر میں یہاں click کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ move tool لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھنا یہاں آپ کے پاس نشان آ جائے گا align کرنے کا تو آپ یہاں center میں یہاں click کریں گے در center میں کریں گے تو یہ down center اور left right center دونوں طرف سے ایک جیسا آ جائے گا ٹھیک ہے بالکل center میں اچھا اب میں اس font کو کیا کروں گا اس text کو control j کر دوں گا ایک آ جائے گا وہ ہمارے character کے پیچھے ایک آ جائے گا character کے اوپر ٹھیک ہے character کے اوپر جائے گا اس کا color میں change کر دیتا ہوں تو یہاں سے میں اس کا color change کر دوں گا اس طریقے سے یہ والا color ویڈیو کو pause کر کے آپ number دیکھ لیں اوکے اس کو میں کر دوں گا art کو press کر کے اس کو clipping mask یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں normal میں جاؤں گا اور اس کو کر دوں گا یہاں normal کو overlay ٹھیک ہے تو تھوڑا تھوڑا green shade بن جائے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے اب same اسی text کو میں control j کروں گا duplicate بن جائے گا اس کو اوپر double click کروں گا یہاں میں چلے جاؤں گا stroke میں stroke میں جانے normal opacity full ok ٹھیک اب اس کو بھی میں alt press clipping mask کر دوں گا تو یہ ہمارے پاس clipping mask مان جائے رہا fill کو میں کیا کروں گا zero کر دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس اب اس کے اندر کلر ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں اب میں ایک اور text لیتا ہوں یہاں پہ تو دوسرا تو یہاں پہ ہمارے پاس font آجائے گا اور اس کا یہاں پہ یہ ab جو لکھتا ہے اس کو میں کیا کروں گا یہاں پہ اس کو minus 250 کر دوں گا minus 250 آپ 200 بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں gaming اور اس کا color میں لے لیتا ہوں white ٹھیک ہے اور اب میں اس کو رکھ دیتا ہوں یہاں پہ ایسے تھوہا سا نیچے کر دوں گا ٹھیک ہے اب سیم اسی ٹیکس کو نیچے کی طرف alt کو پریس کر کر کے ایسے ڈریک کروں گا کوپی بن جائے گا سلیکٹ all کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں لکھ دوں گا ٹھیک ہے ctrl t کر کے اس کو transform کروں گا تھوڑا چھوٹا کر کے اس کو یہاں رکھ دوں گا ایسے اچھا اب میرے پاس جہے پہلے میں جو میں پاس پارٹیکل سکر جہاں وہ میں لے آتا ہوں تو میں یہاں کلک کروں گا اور یہاں پہ جہاں میں پاس وائی ڈورٹ ہے وہ میں لے آتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں کر دیتا ہوں اس کی اس طریقے سے میں پاس ایک اور بھی ہے وہ ٹیک ڈورٹ ٹیک پوائنٹ جو بھی آپ کہہ سکتے ہو تو میں اس کو تھوڑا سا معمولی سا بڑھا کروں گا اور اوکے اس کو بھی میں کر دوں گا یہاں پہ سکرین ٹھیک اچھا اس والے کو میں کروں گا ٹیک پوائنٹ سکھا اس کے اوپر میں ڈبل کلک کروں گا ڈبل کلک کرنے کے ساتھ جو میں چلے دا دا ہوں کلر اور جو کلر میں نے اس کلر میں اس کلر میں کلر دوں اس کو اوکے کر بھی میں لے آتا ہوں اس کو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو چھوٹا کروں گا اور اس طریقے سے میں اس کے پیچھے سیم اس طریقے سے اس کو بنا لیتا ہوں اور اس کو transform کر دوں گا میں اس طریقے اس کو مووو کر رہا ہوں بڑھا کروں گا تھوڑا سا موو کروں اور یہاں رد دوں گا اچھا سیم اس طریقے سے میں اوپر اس کو duplicate بنا رہتا ہوں آرڈ کو پریس کر کے اور اس طریقے سے گھوما دیتا ہوں ٹھیک ہے اس بار میں تھوڑا سا اس کو move کر گا ایسے اس کو میں flip horizontal کر لیتا ہوں چھوٹا کروں گا اس کو میں یہاں اس کو ریٹ کلک کروں گا اور جہاں میں پولی کون لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو ریموف کر دوں گا پولی کون لیتا س لے سکتے آپ ل کون بی آ جائے گا ٹھیک ہے میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا کنٹرول ڈ ٹک ڈیلیٹ کلیر کو تھوڑا س اچھا اب یہ جو لوگو والا ہے کام اس میں یہاں کلک کر کر گا اس کو ایسے کل دوں گا کنٹرول جی کر دوں گا گروپ میں چلے جائے سب ٹھیک ہے اس کی اوپر میں ڈبل کلک کر گا اچھا ڈبل کلک کرنے ساتھ میں رائٹ کلک کر پہلے اس کو convert to smart object بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر ڈبل کلک کروں گا رائٹ کلک کر کے بھی blending option سے وہاں جا سکتو ٹھیک ہے تو اس کے window جو open ہو جائے گی color overlay میں جاؤں گا ہمارے پاس already color select ہے اور میں اس دیتا ہوں 20 ٹھیک یہ کرنے کے بعد میں کیا کروں گا میں اپنے کریکٹر کے اوپر آجاتا ہوں یا اس کے اوپر click کروں گا drop shadow میں چلے جاؤں گا drop shadow میں white color choose کر لیتا ٹھیک ہے اس angle 146 رہے گا 100 رکھیں گے اور distance 3 رہے گی ٹھیک ہے یہ 0 اور اس کو کر دوں گا اوکی اب جو اپنے thumbnail والے ٹیک کے اوپر آجاتا ہوں اس کے نیچے ایک new layer بنانی new mt layer اور میں یہاں کیا کروں گا تو ہم پر ریکٹر اگلر ٹول لے لیتا ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں شیپ بنا دیتا اور یہ شیپ بنانے کے بعد میں کیا کروں گا میں یہ جو ہمارے پاس نیچے white color ہے میں یہاں اس کو white رہنے دوں گا اور control back space کروں گا تو ہمارے پاس color fill ہو جائے گا ctrl d کھروں گا دی select ہو جائے گا یہاں double click کروں گا اور میں چلے کا بھی آپ number copy کر لیں ٹھیک ہے اوکے اوکے اور یہ 90 رہے گا یہ 100 ہو جائے گا یہ 80 رہے گا اگر نہیں رہے گا تو آپ اس کی opacity وغیرہ جو بھی اپنے اصاف سے زیادہ اور کم کر سکتے ہو ٹھیک یہ میں اس کو 100 کر دوں اور میں اس کو ہمارے پاس white رہے گا 90 90 ہو جانے کے بعد یہ ہمارا distance 3 رہے گا آپ 2 بھی کر سکتو آپ اپنے اصاف سے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس کے ساتھ اس کو ok کریں گے thumbnail میں جائیں گے میں جانے کے بعد میں blending option میں جاؤں گا اس کے بعد drop shadow میں میں اس کو کیا کر دوں گا black تو اس کی بھی drop shadow بن جائے گی اچھا اس کا distance ہے آپ 3 کر سکتو اپنے اصاف سے اور 2 کر سکتو 1 کر سکتو جیسی آپ کی choice اور اگر آپ کو اس کی opacity بھی کم کر سکتو ok to یہ ٹیک س اس طریقے سے style میں چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں ڈبل کلک کر وں گا اور اس کے بعد میں اس کو stroke میں جاؤں گا یہ same way setting رہے گی بس یہ ہے کہ آپ کو size 2 رکھ سکتو ورن 1 کر سکتو جیسا آپ کو صحیح لگے اور اس کی فیل ہے اس کو کر لیتا ہوں یہاں پہ تو میں اس کو سرکل بنا لیتا ایک oval shape میں اور میں اس کو رگ لیتا ہوں یہاں پہ ایسے اچھا اب بلو روکے اس کے اندر ہم کون سا کلر کریں گے تو یہ والا کلر جو آپ دیکھ رہو یہ میں select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو x پریس کروں گا تو یہ نیچے کی طرف آ جائے گا ctrl back space کروں گا تو یہ fill ہو جائے گا ctrl d کروں گا دی select ہو جائے گا اب filter میں جا کے blur میں جاؤں گا اور یہ ہمارا آ جائے 75 اوکے اوکے کرنے بعد میں نورمل میں جاؤں گا اس کو کر دوں گا screen اگر آپ color dodge کر دیکھ سکت ورن leno dodge بھی کر سکت سکرین کر سکرین کرنے کے بعد آپ 75 کر دو نہیں اچھا لگ 75 تو 50 کر سکت ٹھیک ہے مجھے 75 اچھا لگ رہا ٹھیک ہے اچھا اب ہمارا ایک کام اور رہ گیا تو وہ کیا ہے کہ میں اپنا جو logo ہے والدین کا وہ میں لے آتا ہوں اس کو چھوٹا کروں گا بلکل چھوٹا اور اس کو میں رکھ دوں گا اچھا اگر آپ اپنا personal logo بھی جو ہے اگر آپ کہ دو وہ بھی لگا سکتے کیوں نہیں لگا سکتے اگر آپ youtube channel کا gaming کا کوئی نہیں آرہ تو ہم کیا کریں تو اس کے اوپر کلک کر کر اس کا color جو میں جا کے white کر دیں ٹھیک ہے اب اس کو میں screen کر دیتا ہوں ٹھیک ہے screen کرنے کی ویسے ضرور نہیں لیکن پھر بھی کر دیتا ہوں تا کہ کوئی black color ہے بھی تو وہ hide ہو جائے اچھا میں کلک کروں گا ctrl shift alt e press کروں گا تو یہ totally merge ہو جائے گی right کلک کر کر دوں گا ٹھیک یہ کرنے کے بعد میں جاؤں گا میں جانے کے بعد camera filter میں جانے کے بعد میں چلے جاتا ہوں preset میں یہ camera filter کے اپنے preset ہیں اور جو اچھا لگے وہ آپ choose کر سکت اگر آپ کو اپنا خود کا preset بنانے تو میں نے اوپر i button میں دے دیئے ویڈیو آپ جا کے دیکھ وائٹ کو بڑھا رہے دوں اور اس جو ہائی لیٹر کو بڑھا دیتا ہوں اچھا اس کی ڈیٹیلز میں جا کے میں اس کی جو شاپ نیس بڑھا دیتا ہوں ماسکنگ کو آپ نے کیسے بڑھانے آرڈ کو پریس کر رکھیں اور فل کر دیں ٹھیک نوائس کو بڑھا دیں کلر کو بڑھا دیتا ہوں ایف 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 ڈیٹیلز ہوں مائنس 20 اور میٹ پوائنٹ کو میرے دیتا ہوں 60 ٹھیک اچھا گرین کو آپ اپنی مردی سا بڑھا سکتے ورنہ نہ بڑھا اچھا اچھا اب میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا بن چکا اس کی جو آپ اگر کم زیادہ کرنا چاہت ہو آپ کر سکتا ہوں 75 کر دیتا ہوں میں اگر 50 کر دیکھنا چاہت ہو تو ہمارا جائے تم نیل ٹوٹلی کمپلیٹ ہو چکا اب اگر آپ کو save کرنے تو آپ فائل جی پیگ میں نہیں تو آپ پنج میں save کر سکتے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو اچھی لوگ ہو تو ویڈیو کو like کریں چینل پر نئے تو چینل کو subscribe کریں اور یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا فیس